نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں بگ ڈیبیٹ آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین کانگریس کے نیتا ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے بھی جواب دیئے لیکن نزبیت سوال یہ ہے کیا چناپ کے پہلے اب اس طرح کی سیاسی بیان بازیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں آخر کیوں بی جے پی پر لگاتار اٹیک کر رہے ہیں کملنات راج بھون پہنچے راج جپال سے ملے کئی مددوں پر اپنی بات رکھے اور اس کے بعد ان مددوں کو لے کر ڈاکٹر نرتم مشرا نے کملنات پر جو کٹاکش کیا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ مددہ بھی اٹھا چونکہ نرواشن آئیو کے نئے دفتر کا بھومی وہاں پر لکارپن بھی کیا ڈاکٹر نرتم مشرا نے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ای وی ایم جہاں چناپ دیتے کانگریس میں اچھی ہو جاتی ہے جہاں ہارے ماں خراب ہو جاتی ہے اس مددے کو لے کر گئے انہوں نے بیان دیا اس پر بھی ہم بات کریں گے پہلے آپ دیکھیں یہ ریپورٹ پردھاری منٹری بننے کے بعد تہلی بار ان دور کون سے کہہ منٹری نروتم مشرا کا دورہ کافی ایتی ہاسک رہا کئی بار ٹلنے کے پاؤں کی آخر کار نروتم مشرا کا دورہ گروہ بار کو ہوا اس دوران اوہ نے بیچتی کراس پر مہا سچت کلاس ویجیورتی کو نواز پر بھوڑن کیا تو ساتھ ہی سائی کارے کموں میں بھی شرکت گئی تو کئی منٹری اور ذہائقوں کے ساتھ میں چائے پر سرچہ بھی کی گئے اس دوران لیے سے باتکیت میں انہوں نے پور مکھے منٹری کملنات پر گھیم سانا سادھا او بیسی آرکشن کو ستائی سیسی کرنے پر پور پی ایم کملنات کی مانگ کو لے کر کہا کہ کملنات صرف باتے کرتے رہے کام کرتے تو یہ حال نہیں ہوتا اس کے بعد انہوں نے کملنات پر یہ کہہ کر سب سے بڑا حملہ بولا کی کورونا اور کملنات کی بڑھر سے پردیش کا بکار نہیں ہو پایا تو ایسے تو میں کہوں تو پندرہ وہینے ہو اور پندرہ وہینے یسکیز وہینے بہت بلکار چلے گئے دونوں کی کہ ہوئے تھے کورونا میں ایک کملنات اس نے بڑھر سے بہت پروحابت کیا کملنات جی نے کھولی اور کورونا میں کملنات جی ترکار بہتے ہی پورنٹائن ہوئے تو بلہ بہتے نکلے گی آ رہے تھے وہ ایک دور میں رسناتا جیقین اور سرمان کے ساتھ پر ایسی بیچ میں پتہ نکسی آگرہ لگا درسل پردیش میں اکٹناب نکائے چناب اور دو ہزار تیز کے چناب کو لے کر اب ماحول بننے لگا ہے ایسے میں کملنات بھی خاتے سکریے ہو چکے ہیں اس لیے وہ لگاتار بیچے کی فرکار کو کھینی سکوٹس میں ہیں ایسے میں جرہ منزری میں کملنات کی کلنات پورونا کے ساتھ کر بڑا حملہ بودا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کانگریس اس سننا پر کیا جواب دیکھتے ہیں چلیے تو اسی مدے پر ہم چرچہ شروع کریں گے اور پہلے پریچے پہلے پریچے اپنے مہمانوں کا ہم کرواتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بی جے پی کے اور سے پردیش ٹائر سمیتی صدر سے پرابین ناپی جی آپ کا بہت سواگہ تھے پرابین جی اور ہمارے ساتھ میں کانگریس کے اور سے پروقتہ فیروز صدقی جی آپ کا سواگہ تھے پیروز جی اور ہمارے ساتھ میں ان دور سے بریشت پتھکار راجے جی اوری جی جڑ گے آپ کا سواگہ تھے راجے جی تو سب سے پہلا کمین پرابین جی آپ سے مطلب کیا ہے یہ کورونا کی تلنا کمالنات جی سے کرنا کیسے دیکھیں اسے اچھا پرابکتہ تو ہی ہے پردیش کارتہ ہمیتی کے صدر سے بھی چرچہ جو آئی ہے وکاس کو لے کے بات آئی آپ نے کیا کیا ہم نے کیا ہم نے بتایا جس دورا ہم کو سرکار میں اور ہم آئے ہیں اس سمیں کرونا ہی تھا اس کرونا پہلا فیس اور کرنا دوسرا فیس ان دونوں میں ہم نے کہا کہ یہ سرکار میں آئے تھے وہ کورینکائن ہو گئے ہم سرکار میں آئے تو سڑپے آکے جن سیوکی پچھلے بار بھی ہم نے ہمارے چاہے جتے بھی کار کرتا ہے لیتا ہے آٹا وانٹن سے لے کے جوتے چپل تک جو نکلے تو پراباسی وانٹن کو پہنانے دھاوے کے اندر کھانا کھلانے سے نہلانے ساری بے وستہ ہم لوگوں کی تھی تیک ان کورینکائن میں بھی ہم لوگ پورے لگے رہے اور تمام آپ نے دیکھا چاہے وہ آکسیجن کی ہو دو دو بجے دار تک آکسیجن سلینڈر سے لے کے چاہے جل میں ہو نب میں ہو آکاش میں ہو ہم نے سر جگہ کیا اور ہم نے کہیا اور دکھایا مطلب ماننی مکھمنتی جن ہے اس طرح تک جو آکسیجن کا سلینڈر لے کے آ رہا ہے درائیور تک سے بات کرتے رہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سو نہ جائے دیکھو بھائی تمہارے کارن ہمارے کتنی جانے بچی ہیں وہ کار کرتا لے کے آئے اور ایک طرح سے گاڑی جو چلتی نا کہ درائیور کے لیے ہم نے گاڑییں فالو گا گاڑی دیکھا اس کو کہیں روکنے میں کہیں کسی کے لیے فالو یہ بہتشتہ جتہ کے بیچ ہم نے کی ہے یہ تمام باتیں تو ہیں باتیں جب ہیں تو آئیں گی تو کہنا تو پڑے گی لیکن پندرہ مائنے کمال ناج جی کے وجہ سے دکاس میں ہوئی تو کورونا کی بات تو الگ ہے لیکن ان کی سرکار تھی نا ان کی سرکار تھی نا ان کی سرکار تھی نا انہیں ہی تو آپ مجھے بتائیے لالی لیکشنیوں جنہ انہیں بند کر دی تمام جتی بھی یوگنہ تھی اکام یہ کہتے بھی تھے فیروز جی ہم اس کو تصدیق کر رہے تھے ایک سال تم نے تصدیق کی دیر سال تصدیق کی کیسے تصدیق کی اچھا پھر جو گریب کرنے بیواء یوجنا ہے تو انہوں نے کہا کئی لوگوں کے آپ نے دبل بیواء کیا دبل بیواء کیا ہے تو اس لیے سجا ہے آپ روکو کیوں تمام جتے بھی اچھا انہوں نے لیفٹ آپ یوجنا تھی وہ بن کر دی جو IIT اور MBBS بچے ہیں انجینی بچے جن کی میریٹ میں سرکار ان کی فیض دیتی تھی وہ انہوں نے بند کر دی تھی تمام سب چیزیں یوجنا ہے اور وہ صحیح تکی کسی اور نام سے آئے کسی اور نام سے ہو اور ایون نگری نکایا پنچاز کی چناؤ تک تو انہیں کھروائے لی اور انہیں اپنے ہی لوگوں کو نہیں بھر پائے اپنے ہی لوگوں کو چیئرمن تمام بھر پائے چلے فیروز جی تو یہ جو تلنا کی ہے ڈاکٹر نرطم مشرا نے آج وہ نے کہا کی بھائی پندرہ مہینے تب کام نہیں ہوا جب کمال ناجی تھے پندرہ مہینے کورونا کی وجہ سے کام نہیں ہوا تیس مہینے کام تھپرا اور وہ ولے دو کے ذمہدار ہیں پردیش کا بکاس رکھنے کے لیے آپ کا کمنٹ فیروز جی ایسا ہے کی کورونا جو ہے کورونا جی تو وفلتا موڈی سرکار نے سویمی مان لی اور اپنے سواستو منتری کو اٹھا دیا ان کے راج منتری کو بھی اٹھا جی اب کمال ناجی نے کام نہیں کیا ٹھیک ہے بھائی کمال ناجی نے کام نہیں کیا سو روپے میں بجلی کون دیتا تھا سب تائیس لاک کسانوں کے کرزے کس نے ماف کیے جو ریت اتخرن آپ سے نہیں رک رہا ہے اور آپ کی پولیس جو ہے تین سو ساتھ سے مقدمے ان ماف پر نہیں لگا پا رہی کمال کمال ناجی نے بہت سارے کام کی لیکن نروت مشرا جی بتائے بطور گرہ منتری یہ پردیش میں لوٹ کیوں ہو رہی ہے یہ بڑے بڑے ہتھیا کانڈ کیوں ہو رہے ہیں نیمہ ور کانڈ میں کیوں گوالی اور ہائی کورٹ کو کہنا پڑ گیا کہ اس کی تی دی آئی کو مددے پردیش پہ بھی ایک کیبینٹ ری سفل کرانا چاہیے اور جیسے انہوں نے وہاں جمعہ داری اس کی ہے اپنے اپنے منتریوں کی اسی طرح مددے پردیش میں بھی تی کرنی کی ہے گرہ منتری کو اپنے منترالے کے بارے میں جواب دینا چاہیے کہ ان کے منترالے میں ان کے ویباغ میں کیا کیا کام ہو رہے اور ان کا ویباغ جو ہے وہ اس کی اس سرکار اور کر کیا رہے کام اللہ جی نے کیا 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 نہیں کیا یہ ہم گناہ دیں گے بعد میں لیکن ورطمان میں آپ بتائیے کہ آپ کیا رہے ہوں کہ کامالنات جی نے کیا ہم بات آئیں کیا ہوتا تو آپ بتاتے نا آپ نے پیلا فرم بھروا ہے ہرا فرم بھروا ہے لال فرم بھروا ہے اس ہی لاتا پہلا دور میں کتنا ہوگا دوسرے دور میں کتنا ہوگا تیسر دور میں کتنا ہوگا ارے انہوں نے تو یہ ہستیتی لہ دی تھی بی ار کی مشینے لگنے والی تھی پاس بھی ہو گئے پرستہ ہو اگر میں جھونٹ کہتا ہوں تو میں سرد جان معافی مانگنے کو تیار بتا رہی کہ وہاں پر ایم پی نگر اور کئی جگہ پہ شراب کی مشینے لگ دی اور جو آپ گلاس ہوتے ان میں 20 روپے 25 روپے میں گلاس میں بننے کی آپ نے وہ بیوستہ کر دی تھی پر آپ ہم کو بتا رہے کامان لان جی نے اگر کیا ہوتا تو آپ چندیا جی نے کہ ہم سرم انہوں سرم انہوں سرم انہوں لگ لگ آپ کی بیوستہ کر رہے ہیں آپ لوگ کی بھائی وہ ایک ٹھوڑ ہو گئے ہیں چناب آنے والا ہے اور 2018 میں بھلے ہلکی سہی لیکن ایک چوٹ تو دی تھی انہوں نے کچھ تیٹوں سے آپ کو پیسے چھوڑ دیا تو یہ مری وجہ ہے جی بدان سبا کی بات سبا کی سبا کی انہیں کے بدائے پی پی جی میرے بہت اچھے مطرم ہیں پر اگر یہاں بات ہو رہی ہے تو کہ میں ایک بار اور کہا کسی کو مطر بولا بھائی بولا بولے نہیں آپ کو بھائی 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 سروے سروے میں نے تو نہیں کہا نا اور کون سی بات کہتے تھے گاندی بات کی بات کرتے تھے کوئی آئے سے گولی ارسے انہوں نے بی جے پی کہیں کون سے ہندو سینہ کہتے کہا کہ کانگریس چلے گی گاندی بھائی سمر تھا کہ انہوں نے سفائی نہیں دی روک سپائے اور ارون یاد ہو جی نے کھل کے کہا تھا اور ایک اگر دو لوگ مانا ککر وال کو نے ہٹائی دیا اس تب بری سو مانا ککر جی جی جو ان کو دیتے تھے کہ بھئی یہ تیوٹر واتس پہ سمرٹ کے رہ گئی کانگریس آپ بتا دیں تیرے ہم بتا رہے نا آپ مجھے بتا دی تھی کوئی مدھے بردیس سرکار کے خلاف پہ کوئی پردارشن کیا پردارشن کی ستھٹی بنی تھی ٹیکٹر لگ کرتے ہیں پردارشن تو آپ لوگ کیس لگا رہے لگا جاتی تھی جلا بردارشن جاتی تھی سب لوگ تند کو ہم سمال لے تھوڑا سا مجھے راجے جی کے پاس چلتا ان دور راجے جی ایک تو کیا ماحول رہا دو دن آپ نے کیا دیکھا نرط مشرا جگے گئے بہت کارکرم ہوئے اور یہ کمل ناجی پر جس طرح اٹیک ہوئا یا جو انہوں نے شبد بان چھوڑے ہیں کیسے دیکھتے آپ چھوڑے جی چھوڑے جی 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 بان جی س بات جی بات جی ن کسی دیکھ گره منتری شاید جن دن آئے تھے کچھ دس بنگلہ دیشی لڑکیاں بارنگا کے شلٹہ روم سے کھائے گا اور کن لڑکیوں کو ڈیپورٹ کیا جانا تھا ان کو واپس بنگلہ دیش مہنچا تھا اور وہ چار چار پولیس والے لگے تھے اور پتہ نہیں انہوں نے ساڑی کی اور چنڈی کی وہ ساندھی اور وہاں سے نکل گئی یہ پڑی گٹنا ہے لیکن چونکہ وہ اسی بڑی بڑی خبروں میں وہ دب گئی جس کے بارے جو اچھی جیز یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ایک EVM کا اور وی بی پیٹ کے لیے جو ایک ویر آؤٹ کا آتگاٹن کیا ہے اور اس میں ویر آؤٹ کے بارے میں جو اس کی جانکاری آئی ہے اس کے بارے میں وہ اتنا فول پروف ہے کہ جو الجام لگتے ہیں نا کہ جو کانگریس کو اور بجی پی کے نتاؤں کو باہر بیٹھنا بڑھتا ہے پہرے داری کے لیے وہ بہت سویرہ والا کام ہو گیا ہے چونکہ بہت سویرے میں جب بھی یہاں جتا ہے انہوں نے ابھی ناپنی کی کہہ رہے تھے اور ایسا ہی میں ہوتا بھی ہے ایسا کہ جہاں پہ گڑ بڑ ہو جاتی ہے جناہوں میں وہاں سے EVM مچین خراب ہو جاتی ہے تو کم سے کم گتے نشبستہ ہو جائے گی اور یہ مطلب اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ کافی اچھا ہے جو کچھ ان کا ان کی دورے پر ہاں ان کو دیان باجی سے بچنا چاہیے تھا چلے تو فیروز جی آج EVM کو لے کر بھی بات اٹھی جیسا بتایا راجز جی نے اور نورتم جی نے ابھی تنس کسا کانگریس پر کی بھائی جہاں چناب ہار جاتے ہیں وہاں تو EVM خراب ہو جاتے ہیں حالانکہ آج مدہ ایسا نہیں ہے لیکن کیا لگتا آپ کو فیروز جی لگا تار کمل نال جی پر جو اٹیک ہو رہے ہیں زبانی ہوں یا الگ الگ طریقے سے ہوں کوئی خاص وجہ آپ دیکھ رہے ہیں نورتم مشرا جی کچھ کنٹھا سے بھی گرسی گرسیت ہے مینا تو انہوں نے کی ویدھایا کو انہوں نے توڑے مانے سر لے کے وہ گائے اور مکشے منتری کون بن گیا شیورا سنگھ بن گیا اب آپ دیکھیں ابھی آجے جی کہہ رہے ہیں کہ یہ تنی بلی گٹنا ہوئی کہ بنگلہ دیشی للکی ہیں پولیس کو چکمہ دے کے بھاگ گئیں اور یہ پورے دیش میں ہنگامہ کاٹتی ہے جی جیجے کہ بنگلہ دیشی بنگلہ دیشی گھسپیٹی ہے بنگلہ دیشی گھسپیٹی ہے یہ تو پہلی بفلتا ہے کہ آپ جب گرہ منتری جس شہر میں ہے اور گرہ منتری کی ناٹ کے نیچے سے بنگلہ دیشی جو ہیں مہلائیں جو ہیں نکل کے بھاگ جائیں پولیس کو چکمہ دے کے میں سواجتا ہوں ان کو اسکیفہ دے دینا چاہیے اور ایسے گرہ منتری کی حوشکتہ نہیں ہے پردیش کو جو الٹا جو ہے وفقش کو کوسنے لگے اپنی گلتی ہیں دیکھنے کی جگہ اب اس بات پہ تو معاملہ بنتا ہے ایک نیمانوار کا کانڈ ہو گیا ایک یہ بنگلہ دیشی مہلائوں کا کانڈ ہو گیا میں سمجھتا ہوں اب نروتہ مشرا جی کو اسکیفہ دے دینا چاہیے اور تم مجھے لگتا ہے کہ نیتکتہ کے آدھار پر نیتک زمینداری لیتے ہوئے ان کو اسکیفہ دینا چاہیے اور کملنا جی پہ چونٹ کرنے سے یا کملنا جی کے خلاب بولنے سے جنتہ کیا گھاس پڑی کھا رہی ہے جنتہ بھی سمجھ رہی ہے کہ سرکار آپ کے پاس ہے درائی ہوئی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی جمعہ داری ہے کہ وہ آپ جنتہ کا دھیان رکھے جنتہ کے حتوں کی رکشہ کرے جنتہ کے لیے کام کرے تو اب آپ کام تو کرنی رہے کسی کو معاوضہ نہیں دے رہے کسی کے تیسری لہر کی تیاری نہیں کر رہے تو وہ کیسے چلے گا پرمین جواب دے دیجئے بہت ساری باتیں کہہ دی فیروز جی نے اور جو ستیفے کی بات کرے اس پر ضرور میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا دیکھئے ان کے جو گھرہ منتری تھے ریوہ میں کانٹ ہوگا تھا ریوہ میں بچے کی اپران ہوگا تھا اس کے بعد پیسہ دیئے تھا بچے ان گھرہ منتری انہیں وہاں تک جانے کا قشت نہیں کیا بھوپال میں گریبی چھتر میں یگی بستی ہو وہاں پر ایک کنیا کا ریپ ہوا شیورہ سنگھ چوہن نیتا پرتیپکش بھی نہیں تھے نیتا پرتیپکش بھوپال بھارگاؤ تھے اس پریوار میں سر پہ ہاتھ رکھنے کا سب سے پہلے کوئی کام کیا تھا وہ مانینی شیورہ سنگھ چوہن جی تھے اور جیسے ہی اس پریوار کے دکھ کے اوپر انہ سر پہ ہاتھ کا رو دیا نہ تو ان کے کوئی منتری گئے نہ ویدھا جائے وہ پی سی شرمہ جی ہیں خوب جن سب برک منتری تھے فوٹو کھچوانا ان کا صبح سے لے کے شام تک کام تھا اچھا وہ بولتے تھے بھی بیان بھی ایسے دے دیتے تھے جہاں پہ کمالنات جی کو نہیں جانا اس کی ڈیٹے وہ بتا دیتے تھے تو ایسے تھے تو یہ پہلے دیکھیں اور رہی بات شروع جی پردیش کا گھر منتری ہے اور سرکار کا وہ پروکتہ ہے تو سرکار کا پروکتہ کیا بولنا چاہیے بھاشپا کے خلاب بولے گا کہ اپنے مکہ منتری کے خلاب کے کانگریس کے خلاب تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ بات ہے پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ کس سے خلاب بولتے ہو ہم لوگوں کے خلاب بولتے ہیں فروض بھائی اپنی کانگریس کے خلاب تو نہیں بولتے ہو کیسے بھی ہو آپ کی لولی لنگلی کیسے بھی کانگریس ہو آپ کو کتا اچھا لگتا ہے بچہ کتا بھی کالا ہو کیسا بھی ہو پر وہ بڑا پیارا بچہ بچہ بہت اچھا لگتا ہے تو فیروز جی جو آپ کہہ رہے چھوڑائی ہوئی سرکار چھوڑائی ہوئی سرکار لی تھی دڑگم آئے تھے پورے کے پورے اور انہوں نے خوب دگوے سنگ سے لے کے سارے لوگ چلے گئے تھے بینگلور کوئی نہیں مل پائے تھے اور آپ نے بھی ایک کوشش کی تھی آپ نے بھی ایک کوشش کی تھی کوشش پھلی بھوٹ ہوئی نہیں پائے در تھانک کلے جا نہیں تھا آپ نے بھی ایسے نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی تو دوبارہ ریٹن کرنے کی کوشش نہیں لوگوں سے سمپر بھی تھا مانے نہیں شیورا سنگھ چوہاں نے کہا بھی تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو اس کے بعد ان کا بیان نہیں گیا اور پہلے بھی دگلے سنگھ سرکار کو اور بھاجاپا کو دونوں کو کنفیزن کیتے تھے ہمارے بدائے خرید رہے ہیں آج 35 کرو کا آج 100 کرو کا اور یہ باہر رات پہتے سرکار کے عروپ لگاتے رہے ہیں تو اس عروپ میں آتا کہ بتانی پائے کہ پہتے سرکارو کس نے دی کہاں دیئے وہ بھی نہیں ہو پایا سنگھیا پہ تنجھ کرتے تھے دیکھو وہ تو بی جی پی والے موٹک بنا رہے ہیں بیک بین چا رہے ہیں اب وہ کیبینٹ منطری ہیں اب ابھی بکٹر بلے ہلکا بھی بھاگ دیا اوڑنے والا دی اب وہ تو جبین سے ہم نے تو ہوای خطول ہے بھاگوان بھی اوڑن کھٹولے میں بیٹھے تھے بھاگوان بھی سی رام بھی اوڑن کھٹولے سے ہی آئے تھے تو یہ تو جو دیرکا لوگ ہیں اوڑن کھٹولی پہ ہی چلتے ہیں اور جو بانکی لوگ ہیں وہ نیچے سے دیکھتے ہیں وہ جا رہے سندھیا وہ جا رہے سندھیا وہ بولتے ہیں کہ جوتی بھائی ساب بنا دیا بی جے پی میں جا کر کے کہاں شریبانت ہوا کرتے تھے ہماری پائٹی میں کہاں بھائی ساب بنا دیا یہ ان کی تلنات مکھیں وہ اپنی تلنات مکھیں اور جہی بات جہی بات پوری کیا جہی بات کرونا کے کال میں دنیا نے دیکھا ہے دنیا نے دیکھا ہے ہم نے بتا بھی دیا کام کیسے کی جاتے ہیں ہم نے تو اوکسیجن میں اوکسیجن تمام ساتھی جو ہم نے بتا دیا وہاں سارے انجیکشن جیسا ہوتا ہے ورنہ اس چیتی تو آپ دیکھتے ہیں بھائی بھائی تھی ان کیاں 30 سیکنڈ ان کیاں 30 درہ میں تو پوری جانکری نہیں تھی کہاں کیا تھا مہاراست میں سرکار ان کی تھی سارا کرونا راجستان میں تو آپ نے دیکھا ہے یہ فوٹو چھپے ہیں راجستان میں تو آپ نے دیکھا ہے یہ بھی غلط نہیں اس سب کی بلی سن تو لیجے انہوں کی جو راجستان میں تو آپ نے دیکھا ہے بھائی 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 پنجاب میں ریپ دیسی ورکہ انجیکشن کیسے نہر میں بھوم رہتے تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی لگتا کیا ہے اور ٹولکٹ کیا ہے ٹولکٹ یہ ہی تو تھا تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو راجستان میں آپ کا چاہوں گا کیسے دیکھتے ہیں جیسے کمالا جی ایکٹی ہوئے ار اکشن کا مدہ پھر انہوں نے چھیڑ دیا ہے راج بھوان پہنچ گئے اس تی اس تی پر حملے نیماور کا بھی ذکر ہوا وہاں پر تکریتہ بڑھا رہے ہیں چناب آنے ہیں چناؤ بھی ہونے اور ٹیز بھی بہت زیادہ کوئی دور نہیں رہ گیا باتیں بطولے اور سرکار بننے بگڑنے میں یہ پورے تین سال نکل گئے ہیں اور ہم کہیں کہ اب یہ کیا بچا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں یہ اس طرح کے زبانی حملے تو ہوں گے ہوں گے لیکن کیا واقعی کمالا جی کوئی خطرہ بن رہے بی جے پی کے لیے یا جو تھوڑا بہت اٹھنے کی کوشش کر رہے کمالا جی بی جے پی بلکل نہیں چاہتی کہ اتنا بھی اٹھیں کیسے دیکھتے راجے اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمالا جی کانگریس نے ایک جو ہے نیرویواز ایک نیتا بن کے اوگر گئے ہیں یہ کنپر میں پی جے پی کو اگر خطرہ ہے اگر کوئی خطرہ دکھ رہا ہے صرف کمالا جی تھی دکھ رہا ہے جو بھی کاران ہے اس کے بہت سارے کاران ہے ان کا اپنا جو پرانا جیون ہے اور اس کے بعد اگر کمالا جی کے اوپر آسکل کوئی کمنٹ کے کوئی نہیں کر رہا ہے ان کو دیرستی نہیں لے رہے ہیں اور اب کمالا جی اگر کمیلی جی نکائے چناہ ہوتے ہیں ابھی پنچائے چناہ ہوگی ڈیو ہیں بہت زیادہ پنچائے چناہ ہوں گے اور نکائے سے پنچائے چناہ ہوتے ہیں کسی بھی سردیس کی راجیتی کے لیے تو یہ دونوں چناہوں پر جو فوکس ہے اب ان کو معلوم ہے کہ بہت سارے مددے ہیں اور کیونکہ کمالنات خود آگے آگے بڑھ کے بیٹنگ کر رہے ہیں خود میدان میں آ رہے ہیں تو اس لیے لڑائی مستی سے قسمی پڑھے گی جو خود میدان میں آ رہا ہے جو لڑائی کر رہا ہے اور جہاں سے گلوک سرکی کا مسئلہ ہے کمالنات جو بھی کر رہے ہیں جائے گورنر ہاؤنس گئے یا پھر اس کے OBC آرکھچڑ کے لیے آرکھچڑ جیسی باتوں کے لیے یا لون معافی جیسی باتوں کی رائی جیسی باتوں کی کانگریس کو اب چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ اسی طرح کی پولیٹکس کے قارن بہت سارا نقطان سرک کانگریس کا نہیں پیشت کا ہو چکا ہے ہم لوگ اپنے شات ریجیوان میں منڈال آئیوک کا ٹھیک چکے مڈال کمیشن والا ٹھیکٹ تو اب اس طرح کی رائی جیسی باتوں کی آرکھچڑ جیسی باتوں کی آرکھچڑ جیسی باتوں کی جیسی باتوں کی آپ ایک نئی سمجھ کا بیدا کر رہے ہیں اپنے لوگوں میں ان کی جو سینسیں ان کی جگہ رہے ہیں بی جیسی باتوں کی سرکار کیا کرتی ہے ہم تو سپریم کورٹ تک لے جائیں گے اس معاملے کو تو یہ چلتا رہے گا آرکھچڑ ان لوگوں کے لئے جو ووٹ بٹورنے کا ذریعہ بھار ہے پیروز جی کو برا لگے ہم کو برا لگے ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ میں ان کی سرکار تھی دو جار انگیرہ نہیں نہیں کوئی بھی جواب دینے کے لئے کوئی نہیں گیا تھا میں اس لیے کہ لاجیس جی نے کہا اگر آپ نے میرے موں میں شبدیں ڈالنا چاہیں گے آپ سرکار تھی ہائی کوٹ نے سرکار سے جواب مانگا تھا سرکار کا ایک بھی آدمی نہیں کھڑا ہوا تھا سولیٹی سارج جنرل نہیں کیا تھا آپ آٹھ دن تک وہاں کھڑا رہا تھا جاتے آپ آپ کا سرکار کا راستہ کیا تھا آپ کا بلوپرین کیا تھا کچھ بھی نہیں معلوم ارے معلوم ہی نہیں سر معلوم ہی نہیں کرنا چاہے یہ معلوم ہی نہیں کرنا چاہے سمجھ سمارت ہوگے بہت شکریہ آپ کا پربین جی شکریہ آپ کا فیروز جی شکریہ راجے جی بہت شکریہ تو بیگ ڈی بیٹ میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے ہیں ڈین ای نیوز نوستکار بہت شکریہ